ملتان کے مشہور پیر خاصے والے خالص دودھ، دیسی گھی اور دیگر اشیاء سے سوہن حلوہ تیار کرتے ہیں حلوے کی تیاری کے لیے سب سے پہلے میدہ، سبز آٹا اور دیگر خالص انگریڈینٹس کو کڑاہی میں ڈال کر پانی کے ساتھ ایک مکسر تیار کیا جاتا ہے پیر خاصے والے دودھ کی کالٹی کو چیک کرنے کے لیے پہلے تھوڑے سے دودھ کا کھویا تیار کرتے ہیں دودھ کے کالٹی چیک کے بعد اسے 20 کلو کی بالٹی اور 40 کلو کے ڈرم میں نکالا جاتا ہے دودھ کو ورک سٹیشن پر موجود بڑی بڑی کڑاہیوں میں پہلے سے تیار شدہ مکسر میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد کاریگر دودھ کے اس مکسر کو 6 گھنٹے دھیمی آج پر پکاتے ہیں 6 گھنٹے پکائی کے بعد مکسر میں چھوٹے چھوٹے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں دانے کی تیاری کے بعد شروع ہوتا ہے سوہن حلوے کا فینشنگ پروسس جس میں سب سے پہلے حسب زائقہ چینی ڈالی جاتی ہے سوہن حلوے کا سٹکی ٹیکچر تیار ہو جاتا ہے تو اس میں خالص دیسی گھی شامل کیا جاتا ہے جس سے سوہن حلوے کا فلیور، ٹیکسچر اور کرر مزید نکھر جاتا ہے آخر میں مزیدار سوہن حلوے کو وزن کے حساب سے ڈبوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد مختلف ڈرائی فروٹس، چاندی اور سونے کے ورک سے اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور یوں یہ لذیذ مزیدار ملتانی سوہن حلوہ ہائی کالٹی فوڈ گریڈ پاکنگ کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں فرہم کیا جاتا ہے ہم یہاں پر موجود ہیں پیر خاصے والے کے سوہن حلوے میں تو آج ہم جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے گرما گرم سوہن حلوہ بھی ٹرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے خاص طور پر جو ہے جو ان کی پاکنگ بھی جو ہے وہ ملتانی بلیو پوٹری کی ہے وہی ان کی لیٹ ہے ڈالیں جی اس میں تھوڑا سا سوہن حلوہ تھوڑا سا بہت تھوڑا سا زندہ نہیں اتنا واجی بھا بھا لوک اٹھ لوک اٹھ تیکسچر اور میرے مو میں پانی آرہ رہا بس بہت یہ ہیوی ہوتا ہے پہلی دفعہ زندگی میں جو ہے یہ گرما گرم ابھی کڑھائی سے اترا ہوا ہے جو ہے سوہن حلوہ ٹرائے کرنے لگا ہوں اور ماشاءاللہ پول دنیا میں جا رہی ہے with the proud tag of men in pakistan سو بسم اللہ واہ بہترین اللہ کی ایک بہترین نعمت ہے بہت گرم ہے لیکن جو دانی ہیں وہ اتنا مزے کا ایک دیتے ہیں بہت چاندار جید موسیقی موسیقی